آپ پوچھو شریف صاحب سے باسنی کا قصہ ہے غالباً یا کہیں اور کا ہوگا کیا حضرت جلسے میں تشریف لے گئے جب حضرت تشریف لے گئے جلسے میں تو جلسے والوں نے ہمہ ہمی میں حضرت جا رہے ہیں حضرت جا رہے ہیں باسنی کا ہے باسنی کا ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں معنون صاحب سنیے گا جا رہے ہیں تو وہ لفافہ جو ہے وہ حضرت کو پیش کر دیا حضرت نے حضرت کی عادت یہ تھی کہ ایک بار یہ ضرور فرماتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں یہ رکھ لی گئے تو کہا نہیں حضرت آپ قبول فرمائے حضرت نے وہ لیا آگے ادارہ توجہ سے سنیے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی لفافہ لے کے آ جائے مگر دیکھیں مفتی آزم راجستان اسپیشلیٹی دیکھیں آپ لائٹ ایکس میں رکھ دیا کچھ دنوں بعد ایک دو دن بعد یہ ہوا یا اس سے پہلے کمیٹی والوں نے کہا حساب کتاب جوڑے کتنا بچا کتنا خرچہ ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ کا پرچہ لاؤ پرچہ تلاش کیا گیا پرچہ تلاش کیا گیا یار یہ گڑگڑ ہو گیا کیا ہوا کہ وہ جو مفتی صاحب کو لفافہ دیا گیا اس میں پیسے نہیں تھے پھر کیا تھا کہ اس میں وہ اپنے حساب کتاب کے کاغذات تھے تو کہا یار دو دن ہو گیا یا ایک دن ہو گیا حضرت مفتی صاحب نے ایک مسئل بھی نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے کیا دیا پھر لوگ شرمیندہ شرمیندہ دارالعلوم آئے اور کا حضور گستاخی کی معافی معذرت کا کیا ہوا کا حضور ایسا ایسا ہو گیا حضرت نے ڈیکس کھولا اور لفافا وہ نکالا اور کہا یہ لیجی آپ کھلے یہ مفتی عظم راجستان کا اخلاص ہے یہ مفتی عظم راجستان کا خلاص ہے تو ایک چھوٹی بات میں نے بتائی حضرت مفتی عظم راجستان ازاد کا نام ہے جس نے اپنی جیب خاص سے لوگوں کو گھر بنانے کیلئے پیسے دی کسی کا نام نہیں لیتا مفتی عظم راجستان ازاد کا نام ہے کہ اگر لوگوں پہ قرض ہو جائے اور لوگ وہاں جا کے کہیں کہ حضرت میرے پہ قرضہ ہے تو یا تو جیب خاص سے لاکر دے دیتے یا کسی سیڑھ صاحب سے کہے دیتے کہ وہ بندہ آج کل پریشان چل رہا ہے اللہ تمہاری دولت میں خوب برکت دے گا کاروبار میں برکت دے گا میری گزارش یہ ہے کہ تم اس کا قرضہ ادا کریں یہ مفتی عظم راجستان کی زندگی ہے فقط ہم اور آپ صرف مفتی عظم راجستان کا نعرہ لگائیں اس سے باز آ کر مفتی عظم راجستان کی جو زندگی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہم اور آپ آسانی سے یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں